السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آئے کہ سر یہ حضرت عویس قرنی رحمت اللہ علیہ یو تابعین میں سے ہے ان کے متعلق ہمیں دو باتیں سننے میں آتی ہیں ایک تو کہ جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کے شہید ہونے کا پتہ چلا جو اہد کے غزوہ اہد میں معاملہ پیش آئے تھا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ لیے کہ یہ بات ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین میں کیلہ اگا دیا تاکہ وہ کھا سکے تو کیا یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں یا کیا معاملہ ہے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں دیکھیں یہ باتیں آپ نے کسی عالم سے نہیں سنی ہوں گی یہ ایسی بس مشہور ہو جاتی ہے نا بہت ساری باتیں یہ وہ باتیں اچھا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو باتیں مشہور ہو جاتی ہیں یا وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں ہر مولوی عالم نہیں ہوتا یاد رکھو یا کوئی داڑی والا نظر آ جائے کوئی جبہ لباس پیناوے ایسا کہ علماء کا مخالطہ لگتا ہو تو وہ عالم نہیں ہو جاتا تو ایسے بہت سارے لوگ ایسی سنی سنائی باتیں بتاتے رہتے ہیں لیکن باتوں کی حقیقت کا جاننا بہت ضروری ہوتا اور کچھ لوگ انہی سنی سنائی باتوں کو علماء کے خاتے میں ڈال کر آپ کو علماء سے بدزن کر رہے ہوتے اور جب ہم ان سوالات کی جوابات دیتے ہیں کہ میرا بھائی یہ باتیں جو آپ آج اٹھا رہے ہو علماء اس کا جواب کئی سو سال پہلے دے چکے ہیں انفورچنیٹلی یا تو آپ تک وہ جواب پہنچا نہیں یا پھر آپ کو فساد فی الارد کا شوق ہے یعنی آپ کو شوشے لگانے کا شوق ہے کہ کچھ من و رنجن بلا رہے پھر آپ کی وہ نیچر ہے اب ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے تو کچھ لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے اب اس کا ہم جواب دیں گے تو کچھ لوگ آ کے نیچے کومنٹ میں لکھیں گے ہاں یہی بات تو فلا شخص نے بھی کہی تھی کہ دیکھیں یہ تو ایسی بات دیکھیں وہ جو فلا شخص ہے نا اس کی جس کا کام صرف انجینئرنگ ہے تو اس کا کام یہی ہے کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا سب کچھ اٹھا کے جمع کیا اور علماء کے خاتے میں ڈال دیا پڑھنا پڑھانا کچھ ہے نہیں ہر وہ چیز جس میں علماء سے بدزن کرنے کے علم بردار جو بنا پھرتا ہے تو وہ پھر کیا کرے بہرحال آپ سے تفصیل اس کی پیان کرتے سوال آپ کا سمجھ میں آ گیا دیکھیں قرآن کریم پر جس کی نظر ہونا وہ یہ کام کری نہیں سکتا اور صحابہ کرام تابعین تابعین ان کی قرآن کریم پر بڑی گہری نظر ہے اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی بڑے واضح طور پر فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو جب انسان کا جسم اس کا ہے ہی نہیں یہ تو اللہ کی امانت ہے تو اسے زبردستی خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دینا خلاف اقل بھی ہے یعنی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ماذا اللہ استغفراللہ العظیم کہ حضرت عویس قرنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک ایسا کام کر دیا جو غیر شرعی ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ حضور کی محبت میں شریعت پامال ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا کہ شارع کی محبت میں شارع کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کیا جا اور کہے کہ محبت ہے ایسا ہو نہیں سکتا تو حضرت عویس قرنی کا اپنے دانتوں کو شہید کرنے والا جو واقعہ ہے وہ کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے اس لئے علماء یہ کہتے ہیں اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے اور کیلے کے پھل کے اترنے کی جو بات عام ہو گئی ہے تو کیلہ تو بہت عرصے سے زمین پر موجود ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی اور قرآن میں اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جنت میں بھی دوں گا اچھا اسی طرح ابن عبید دنیا تو اپنی روایت جو ایک روایت لاتے ہیں نا اس کو اس میں یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو ان کے ساتھ کیلے کا پھل بھی اتارا گیا تھا اور قرآن پاک میں جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لئے ایک درخت لگایا تھا اور اس درخت کے متعلق بعض نے یہ بھی قول نقل کیا ہے کہ وہ کیلے کا درخت تھا اور اس قول سے بھی پتا جلتا ہے کہ اس وقت کیلے کا درخت موجود تھا تب ہی تو یہ قول کیا گیا ہے اگر کیلہ اس وقت موجود ہی نہ تھا تو پھر اس قول کا کوئی محل نہیں بنتا تو بہرحال اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عبیس قرنی کے لئے کیلے کا پھل جنت سے نہیں آیا یہ واقعہ لوگوں نے بنایا اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پھل کا نام نہیں ذکر کیا جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةَ بْمِيَا قُطِينَ اور ہم نے یونس پر یقتین کا درخت اگایا اب یقتین کے بارے میں امدت القاری اگر آپ اٹھا کے دیکھیں یہ تفسیر ابی سعود تفسیر قرطبی تفسیر کشاف تفسیر آلوسی کئی کتابوں کے نام میں نے آپ کو دے دیئے ہیں اور یہ ساری کی ساری کتابیں مرزا کے آباؤ اجداد کے بھی پیدا ہونے سے پہلے لکھی جا چکی تھی سمجھا رہی ہے بات آپ کو تو اب اس کے اندر یہ ہے وَقِيلَ شَجَرَةَ لِيَقْطِينَ اَحِيَا شَجَرَةَ لِمَعُذِ تَغْطِي بِوَرْقِهَا اور کہا گیا کہ یقتین کا درخت جو حضرت یونس کے لئے ہوگایا گیا کیلے کا درخت ہے جس کے پتوں کو آپ اپنے اوپر ڈھاپتے اور اس کی ٹہنیوں سے سایا لیتے اور اس کے پھل کو کھاتے تفسیر آلوسی جلد نمبر بارہ صفحہ ایک سو چالیس اور پھر باقی دیگر خطب میں آپ کو بتا چکا ہوں اسی طرح ابن عبد الدنیا یہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرمایا کہ بے شک حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے اِنَّ لَمَّا هَبَطَ إِلَى الْأَرْضِ هَبَتَ بِالْهِند تو آپ ہند میں اتارے گئے وَحَبَطَ مَعَهُ اور آپ کے ساتھ جو چیزیں آئیں ان میں بالعجوہ اس میں کھجور بھی تھی اسی طرح آپ کے ساتھ لیمو بھی تھا اور اسی طرح آپ کے ساتھ کیلہ بھی اتارا گیا مَقَائِدُ الشَّيطان پیج نمبر 95 اچھا اسی طرح مُلَّا عَلِي قَارِ جو اللَّامَ نُورُ الدِّين ان کا لقب ہے ویسے نام ان کا محمد تھا محمد بن سلطان مُلَّا عَلِي قَارِ کے نام سے مشہور ہیں آپ نے بھی اس بارے میں المعدن العدنی فی فضلِ اویسِ القرنی کے پیج نمبر 30 پر یہی لکھا ہے آپ نے کہا کہ بھئی دیکھو جان لوگوں کی جانب سے یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ حضرت اویس نے اپنے تمام دانت توڑ دیا جب انہوں نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعات مبارک کوہت کے دن زخم پہنچا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب یہ جو بات پھیلائی گئی ہے کہ حضور کے کونسا دندان مبارک کو زخم پہنچائی انہیں پتہ نہیں تھا تو انہوں نے سارے دانت اپنے توڑ لیے تو علماء کے نزدیک اس بات کی کوئی اصل ہی نہیں ہے یہ بے اصل بات ہے باوجود یہ کہ یہ روشن شریعت کے خلاف ہے اسی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ میں سے کسی نے بھی ایسا نہ کیا مزید یہ کہ یہ ایک عبس فعل ہے جو نادان لوگوں سے ہی سادر ہو سکتا ہے تو یہ آپ کو ملالی قاری بتا رہے ہیں اچھا پھر فتاوہ شارح بخاری جلد نمبر دو صفحہ ایک سو پندرہ اس میں آتا ہے یہ روایت بالکل جھوٹ ہے اور افترہ ہے اور جب حضرت عویس قرنی نے سنا کے غزوہ احد میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے تو انہوں نے اپنا سب دانت توڑ دیئے اور انہیں کھانے کے لیے کسی نے حلوہ پیش کیا یہ سارا کچھ جھوٹ اور افترہ ہے اسی طرح اگر آپ فتاوہ بریلی بھی اٹھا کے دیکھیں لوگ سمجھ لیں کہ یہ ہو سکتا ہے بھئی آپ کے ہاں یہ سنیوں کے ہاں یہ باتیں آگئی ہوں فتاوہ بریلی اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو صفحہ تین سو ایک پہ یہی ملے گا اور اس کی خبر حضرت عویس کو ہوئی اور انہوں نے اپنے دانت کو شہید کر لیا یہ روایت نظر سے نہ گزری اور غالباً ایسی روایت ہے ہی نہیں بچی ایسی بات ہے کہ جسے مشہور کر دیا گیا ہے تو ام پریڈی شور ان تمام دلائل کے پیش نظر آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی ہوگی کہ علماء کرام کے ہاں اس پورے چیز کی کیا وقعت ہے کیا سند ہے لیکن کچھ لوگ ہیں وہ انہی چیزوں کے ذریعے علماء سے لوگوں کو بدزن کرتے رہتے اور اپنے پیچھے لگاتے رہتے ہیں اور پھر اس نے کہا اور اس نے کہا اور فلا نے کہا بس اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایویڈنسز نہیں ہوتے نہ انہوں نے علماء کو سٹڈی کیا ہوتا ہے کیا بھی ہو تو چھپاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ایسے خائنوں سے محفوظ رکھیں آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد